سلام علیکم اس ویڈیو پہ ہم اپنی گیم کو بیلڈ کرتے ہیں اور اپی آئی ٹوئنٹی نائن کے لیے ہم بیلڈ کریں گے سو اکثر یہ پرابلم آپ کو دیکھنے کو ملے گا آج کل جب بھی آپ پلے سٹور پہ اپ یا گیم اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایرر آتا ہے کہ یور گیم نیڈ اپی آئی لیول ٹوئنٹی نائن اور ہائر اکھیں سو فر بیلڈ کریں گے اپنی گیم کو بیلڈ بھی کریں گے سو اپنی گیم کو بیلڈ کریں گے سو ہیر اب یہ پھر بھی بیلڈ کریں گے ہم نے جو سین موڈفائی کیا یہ گیمپلی سو ہم سیمپلی کھی سیمپلی کھو یہاں سے دلیت کرتے ہیں اور ناو ریڈی آن اندرف اینڈ اور ارہاں پہ ہم پلیر شیٹنگ پہ کلک کریں گے سو ناو ہم جہاں پہ اپنی کمپنی کا نام ایڈ کر سکتے ہیں سو آئیم ایڈ جنٹی کے ایم ڈیویلوپر اور جہاں پہ پروڈکٹ نیم ہم نے دے دیا برین دے دیا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں انڈرویڈ سیٹنگز میں ہم نے آئیکن دینا ہے وی کن آئیکن سو آئیکن کے لیے ہم نے ایک آئیکن گنایا ہوا ہے سیمپل تو وہ ہم برنگ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ میں اور ایک چلی یہ پھر سے بہت ٹائم بھی رہا ہے ایڈو نو وائی اس ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم آگو کہ ہم نے اس کو ری لوڈ کیا ہے میں نے جنٹی ایڈیٹر سو آئی ٹھنک ہم نے یہاں پہ جو ہے جی وہ آئیکنز آئیڈ کرنے ہیں سو فور دیٹ پپس میں ٹیکسچرز میں یہاں پہ آئیکنز لے آتا ہوں اور میں نے دیسٹاپ پہ یہاں پہ کچھ آئیکن بنائے تھے یہ والے سیمپل تو اس کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں and we can place this icon inside default icon اور اس کو میں before that ہم نے اس کو 2D میں convert کرنا ہے 2D and UI apply کرنا ہے and then we can place it here اس کے بعد icons کے اندر بھی different icons ہیں جن کو آپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں and i will add the same icon here اور یہاں پہ بھی same icon add کرتے جاتے ہیں so actually detect کر لی ہیں icon اور اسی icon سے detect کر لی ہیں but i am adding again without any reason تو اس کو ہم add کر لیتے ہیں just for our satisfaction کے کوئی problem نہ ہو after that یہاں پہ ہم اس کو round open کرنا ہے اور یہ ہے API 25 icons جہاں بھی آپ add کر سکتے ہیں it's up to you اور کر لیتے ہیں جی and یہاں بھی ایک ہی slot میں کریں گے تب بھی کافی ہے just for satisfaction purpose جو ہے اس کو سب کہیں اس کو میں add کر رہا ہوں after that we have lecasing icon and یہاں پہ بھی same image image کا icon size ہے وہ آپ square میں رکھیں یعنی 500 500 1000 1000 pixels تو وہ صحیح کام کرے گا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں resolution end presentation میں اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں auto rotation on ہے لیکن ہم اس کو صرف portrait میں رکھیں گے کیونکہ ہماری game portrait view میں ہے landscape میں نہیں ہے so we uncheck this landscape okay after that we will move further اور splash image کے اندر اگر آپ پاس کئی image ہے تو آپ اس کو add کر سکتے ہیں so کر لیتے ہیں اور اس کی duration وہ 3 seconds کر لیتے ہیں اور اس کے پات شروع کر کر لیتے ہیں اور اس کو بھی 3 seconds رکھ لیتے ہیں after that ہم نیچے آتے ہیں اور other settings ہیں other settings کے اندر ہم یہاں پہ developer کا نام لکھ لیں گے اور اس کے بعد آپ کی جو سب سے important چیز ہے وہ یہاں پہ ہے target API level تو یہاں پہ اس کو ہم نے جی change کرنا ہے to API level 29 29 جب آپ کریں گے تو now if we built تو ہمیں error آئے گا before that ہم نے definitely یہاں پہ publishing setting میں بھی کچھ settings کرنے ہیں so we will come to publishing setting we will go to key store manager and we will create a new key اور اس کو ہم key کو create کرتے ہیں اور اسی جگہ create کر لیتے ہیں اور we will send new key like this اور اس کا ہم password وغیرہ جو ہے وہ کو دے دیتے ہیں اور crazy runner like this and again ہم نے password دے دیا 50 years validity ہے اس کی اور یہاں پہ آپ name لکھ سکتے ہیں and here you can enter the organizational unit اور اس کے بعد آپ کی city ہے and then you have province اور پھر country code which is 92 so یہ سب کرنے کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے key and now a new key will be added اور یہاں پہ آپ دیکھئے created new key store ہم کہتے ہیں جی بلکل ڈھیک ہے اور اسی کو ہم جوز کرتے ہیں and you can see کہ اس نے crazy runner کو select کر لیا ہے اور password بھی add ہو جو گا ہے so that's nice now we will we don't need any more settings اور ہم نے چکے یہاں پہ api level 29 select کیا ہے now you will see کہ ہمیں ایک error آ جائے گا so if we try to build اور اس کو کہیں پہ build کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک folder بناتا ہوں and i will build it here build اور یہاں پہ ہم اس کو build کرتے ہیں اور اس کو نام دے دیتے ہیں crazy runner اور save کرتے ہیں تو دیکھئے گا کہ ایک error ہمیں face کرنا پڑے گا you can see this error کہ required api level 29 اور update android sdk اگر ہم update android sdk پہ click کریں گے تو ایک اور error ہمیں face کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں unable to install additional sdk platform so ہم نے اس کو fix کرنا ہے so how we can do that تو ہم جو ہے جی وہ چلے جائیں گے console میں console کے اندر آپ کو different errors جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں so i will just close this window اچھا جی یہاں پہ جو سب سے اوپر آپ کو یہ errors کچھ نظر آنا تو یہاں پہ ایک different errors ہیں ان میں سے جو ہمارے required errors ہیں وہ کون سے ہیں جی i will check that اور یہ والا error important ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی ریپوزٹریز ڈاٹ سی ایف جی فائل جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے otherwise you can't open the otherwise you can't install new repositories تو اس کو ہم کپی کرتے ہیں اس پاتھ کو اوکی and then we will go to our system اور یہاں پہ ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں اور now اس پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم ایک نئی فائل create کرتے ہیں اور اس کو ہم نام دیتے ہیں repositories repositories dot rfg تھا کیا تھا بہتہ نہیں sfg تھا پہ رہی چیک cfg تھا اس نام سے ہم نے کوپی کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے rename کرتے ہیں paste کر دیتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ تو ابھی بھی still text document ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ cfg file نہیں بنی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ file name extensions ہیں وہ enable نہیں ہیں تو ہم اگر اس کو enable کریں گے تو اب آپ اس کا exact name دیکھ سکتے ہیں جانا ہے so we will add here cmd اور یہ command prompt ہے right click کریں گے اس پہ run as administrator پہ click کریں گے okay so this is important آپ نے اس کو run as administrator کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس path کو paste کرنا ہے okay اس path پہ جانے کے لئے cd change directory اور یہاں پہ inverted commas ڈالیں گے اور یہاں پہ path کو copy کریں گے اور دوبارہ سے inverted commas ڈالیں گے اور inverted commas اس لئے ہم ڈال رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس کے درمیان کچھ spaces بھی ہو سکتی ہیں so now we will enter تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس path پہ چلیں گے okay now we will run our command اور command کہا ہے جی وہ ہم آپ پاس یہ command آ رہی ہے so we will copy this line of code اس کو ہم copy کریں گے okay and ہم دوبارہ سے جہاں میں جائیں گے ڈیٹیل میں اور یہاں پہ دوبارہ سے ہم inverted gammas ڈالیں گے then we will paste it okay اور یہاں پہ یہ bat ختم ہو رہا ہے bat اس کے بعد دوبارہ سے inverted gammas جہاں پہ ہم ڈال میں ہیں sorry actually and I don't know why تو یہاں پہ جاتے ہیں ہاں آپ ڈال دیا ٹھیک ہے manually آپ کو move کرنا بلے گا so یہاں پہ ڈالیں گے inverted gammas اور یہاں پہ middle یہ جہاں پہ اور پھر یہ اس طرح سے رہے گا okay تو یہ platform and drive 29 آر گا so we will enter اور hopefully it will detect our repository okay so now you can see کہ یہ فیچ کر رہی ہے ہماری remote repositories اور اب یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ accept کرتے ہیں ہمارے اس لیسنس کو نہیں تو ہم یہاں پہ وائے لکھیں گے انٹر کریں گے and now it will start installing platform 29 api okay so it will take some seconds اور اس کے بعد hopefully ہمارا جو new platform ہے وہ بھی add ہو جائے گا and then it will try to hopefully it will work تو pause کر لیتے ہیں ویڈیو till it's installing now آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ successfully install ہو چکا ہے so let's move to our unity again and now we will try it again اور یہاں پہ جاتے ہیں تو بارہ سیٹنگز پہ جاتے ہیں and یہاں پہ دوبارہ اس کو بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں so let's see so now can see it is detecting our sdk tool version and hopefully it is building our project so that's it let's i will pause the video اور جب یہ complete ہو جاتی ہے تو then we will finish our video okay جی تو apk جو ہے وہ build ہو چکی ہے and everything working fine so that's it for this video ہم نے successfully apk build کر لی and it is api29 supported apk so that's it for this video next video miltے ہیں Allah حافظ